اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میرا نام امار مجاہد ہے اور آج کے اس اپیسوڈ میں ہم ایون اور اوڈ فنکشنز پر بات کریں گے اور پریکٹس کے لیے ایکسرسائز 1.1 کا کوسٹن نمبر 9 جیسے ہمارے پاس ایون اور اوڈ نمبر ہوتے ہیں ویسے ہی ایون اور اوڈ فنکشنز بھی ہوتے ہیں دیفنیشن سے میرے خیال میں شروع کرتے ہیں کسی فنکشن کو نمبر کے بارے میں تو بارہل آپ جانتے ہیں ایسا نمبر جو کہ جس کو ہم 2 سے ڈیوائیڈ کر سکیں this is ایون نمبر جس میں 0 ہے 2 itself ہے 4 ہے 6 and soul نیگیٹیو میں بھی اسی طرح اور اوڈ کی بات کی جائے تو وہ ان کے علاوہ باقی کے نمبر ہیں 1,3,5,7,9 and soul یہ اوڈ نمبر ہیں لیکن اگر فنکشن میں ایون ایس اور اوڈنیس کی بات کریں تو اس کی یہ ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے پہلے بات کرتے ہیں ایون فنکشن کی کسی بھی فنکشن کو ایون تب کہیں گے جب اس کی انپوٹ کو مائنس ریپلیس کرنے سے بھی فنکشن اگزیکلی وہی رہے اب یہ x بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ویریبل یوز ہو سکتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا f of minus x اگر آ جاتا ہے f of x کے after some simplification تو وہ فنکشن آپ کا ایون فنکشن ہوگا ٹھیک ہے اور ہر دومین کے نمبر کے لیے ہونا چاہیے ایسے اس کی سیمپل سی اگزامپل ہے f of x is equal to x square x کو اگر آپ minus replace کرتے ہیں نا یہ دیکھیں تو minus x کا چونکہ whole power 2 ہے even ہے تو وہ plus میں ہو جائے گی x square تو x square even function ہے اسی طرح cause کی angle میں minus ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے eliminate ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک even function ہے cause of minus x equal ہے cause x کے جو کہ ultimately function itself آ گیا and that is another even function odd function اس کے opposite کسی بھی function کی input کو اگر minus replace کریں تو وہ minus function کے ساتھ آ جائے overall function کے ساتھ right minus f of x آ جائے اس طرح کے function کو ہم odd function بولیں گے اور اس کی ایک بلکل سیمپل اگزامپل ہے x cube odd power کیونکہ اگر آپ x کو replace کرتے ہیں یہ دیکھیں minus x سے power 3 ہے تو وہ minus 7 میں الادہ آ جائے گا which is actually equal to minus f of x یہ odd function in fact ان کے نام بھی اسی وجہ سے even اور odd ہیں آپ کے پاس scare ہے نا power اس کی even ہے اس وجہ سے even function اور یہاں پر power odd ہے اس کو odd function کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح sine x اس کی ایک اور اگزامپل ہے sine x کے انگل میں minus ہو تو وہ minus باہر آ جاتا ہے یہ minus sine x مطلب minus f of x تو یہ بھی ایک odd function ہے right so چلتے ہیں جی question number 9 کے total ہیں دراصل 6 parts first part میں function ہمارے پاس given ہے f of x is equal to x cube plus x تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے replace کیجئے x کو minus x سے ٹھیک ہے لیں جی f of minus x is equal to minus x to the power 3 whole power plus and then again x کی جگہ پر لگائیے minus x تو یہ power 3 ہے odd power ہے minus 7 میں آ جائے گا اور 7 یہ بھی minus x minus آپ یہاں سے common لے سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا x cube plus x جو کہ actual میں تو function ہی ہے جہاں سے ہم نے start لیا تھا تو کیا اس کو میں لکھ سکتا ہوں f of x دوبارہ سے لکھا جا سکتا ہے نا تو ہمارے پاس آ گیا f of minus x equals to minus f of x تو یہ کس کی definition ہے odd function کی آپ لکھ سکتے ہیں hence given function is odd function given function is odd right alright so question number 9 کے second part پہ آ جائیں اس میں ہمارے پاس function ہے x plus 2 کا whole square exactly same step سے آپ start کریں گے سب سے پہلے آپ کو replace کرنا ہے x کو minus x سے تو اس کے لیے on both side of course f of minus x equals to minus x plus 2 کا whole square ویسے تو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ نہ تو equal rf of x کے اور نہ ہی minus f of x کی اگر آپ minus for example common بھی لے لیتے ہیں یہاں سے تو یعنی minus 1 آپ common لے لیجئے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x minus 2 کا whole square ٹھیک ہے یہ plus ہے نا تو minus چونکہ باہر لکھ لیا تو under sign change کر دیں یہ بھی minus تھا باہر لکھ چکے ہیں under sign change کر دیں اب minus 1 کا square الہدہ سے لکھ رہے ہیں اور x minus 2 کا square الہدہ لکھ رہے ہیں minus 1 کا square ہوتا ہے plus 1 جو کہ ختم ہو جائے گا تو یہ ultimately equal آ جائے گا x minus 2 کے whole square کے equal تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ simplification کے بعد یہ چیز نہ تو f of x کے equal ہے f of x کے equal بھی نہیں آرہا اور اسی طرح سے نہ ہی یہ minus f of x کے equal آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ function نہ تو even ہے نہ اور ہے آپ نیچے لکھ سکتے ہیں neither even the given function is neither even nor an odd function ٹھیک ladies third part پہ آجیں which is f of x is equal to x multiply square root x square plus 5 again same سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے x کو minus x replace کریں تو یہ آجائے گا f of minus x equals to minus x multiply minus x کا square plus 5 جب آپ minus x کو square کریں گے تو وہ plus میں بن جائے گا تو which is ultimately equal to x square plus 5 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی function آگیا but with a negative sign so it is basically f of minus x is equal to minus f of x right اور یہ کس کی definition ہے odd function کی definition so you can just write hence given function given function is odd function ٹھیک ہے fourth part پہ آجائیں x minus 1 over x plus 1 ساتھ اس نے mention کیا ہو ہے x cannot be equal to minus 1 کیون کہ minus 1 یہ پر put کرنے سے denominator صفر ہو جائے گا اور denominator صفر ہونے سے function undefined ہو جاتا ہے ٹھیک ہے you will start with replacing x by minus x so f of minus x equal آ رہا ہے minus x minus 1 divided by minus x plus 1 minus common لے لی جی ہے اوپر اور نیچے دونوں سے باقی بچہ x plus 1 this divided by minus باہر اور باقی بچہ x minus 1 یہ minus minus دونوں cancel out ہو رہے ہیں تو یہ ultimately آجائے گا x plus 1 divided by x minus 1 تو آپ میرے خیال میں ازیر لی دیکھ سکتے ہیں یہ function کے equal بلکل بھی نہیں ہے اور نہ یہ minus times f of x کے equal ہے ٹھیک سکتے ہیں f of minus x is not equal to f of x and f of minus x is not equal to minus f of x which means that the given function is neither even neither the function is even nor an odd function یہ line لازم ہی نیچہ لکھ دیا کریں ٹھیک ہے second last part x to the power 2 by 3 this is 2 by 3 plus 6 تو اس کو چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے as usual ہمیں اپنے x کو replace کرنا ہے minus x سے یہ آجائے گا f of minus x equals minus x to the power 2 by 3 plus 6 اب یہ بات ہم جانتے ہیں power اگر odd ہو minus remove ہو جائے گا but یہ fraction میں ہے اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کیا آپ اس کو rewrite کریں کیا اس کو میں لکھ سکتا ہوں minus x to the power 2 whole power 1 by 3 break کر دیں اس کی power کو 2 لیدہ اور 1 by 3 لیدہ plus 6 اب یہ minus x کی power positive I mean even ہے تو یہ بن جائے گا x simple and its whole power 1 by 3 plus 6 پھر سے اس کو multiply کر دیں power کو یہ چیز آ جائے x power 2 by 3 plus 6 اور in fact اگر آپ observe کریں تو یہ actually میں وہی function بن گیا جہاں ہم نے start کیا تھا اس کا مطلب ہے this is actually f x آپ نے x کو کہتے ہیں given function is an even function پوری statement آپ نے لکھ نہیں ہے hence given function is even اور اسی کے ساتھ last part ہے x cube minus x over x square plus 1 again start by writing replace x by minus x and f of minus x equals minus x to the power 3 minus پھر سے minus x and then we have x square i mean sorry not x square minus x ka whole square plus 1 numerator کو simplify کی دیئے minus 7 آجائے گا اور یہاں پر minus minus ہو گیا plus denominator میں یہ minus ختم ہو کے بنے x square اور plus 1 as it is numerator سے اگر آپ minus common لیتے ہیں تو باقی بچے گا x cube minus x کیونکہ minus x باہر لکھ چکے ہم signs اندر change ہو جائیں گے باقی بچہ x square plus 1 so ultimately minus 7 آ جائے گا overall function بنا ہمارے پاس x cube minus x divided by x square plus 1 right تو یہ آپ observe کریں تو actual میں function آگیا وہ ہی جہاں سم نے start کیا تھا but with a negative sign along with so یہ actual میں آجائے گا f of minus x equals minus f of x which means that statement لکھ سکتے ہیں hence given function is odd given function is odd ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ lecture بھی اور exercise کو بھی complete کر چکے ہیں next lecture سے exercise 1.2 start کریں گے آج کے lecture میں کوئی بھی question کیوری ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں otherwise thank you very much � ۔ ۔ ۔ موسیقی